وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَا مَا هُو يُصَبِّحْنَا بِالْوَشِعِ بَالْوِشْرَاقِ وَالتَّئیرَ مَحَشُورَا پرودگار عالم اپنی کلام پاک میں خوشحلحانی کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی دعوت جب تو اچھی آواز اور خوشحلحانی کے ساتھ میری تسبیح کرتا ہے تو پہاڑ تیری ہم نوائی کرتے ہیں اور پرندے تیری طرف سمٹ آتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھی آواز ایک ایسی چیز ہے اگر اس کے ساتھ اللہ کی نسبت سے کوئی کلام کی جائے تو پہاڑ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پرندے مکشش ہو کر اس کی طرف دوڑے آتے ہیں سما کے معنی ہے سننا اور سما کے بارے میں حضرت پیر میرنشہ رحمت اللہ علیہ بحوالہ حضرت سعید شرازی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ سمایہ برادر بگوئیم کے چیست مگر مستمیرہ بدانم کے کیست گراز برج مانی بوت تیرہو فرشتہ فرو مایہ اس سیرہو کہ سما صاحب زوق کے لیے تو بہت مفید ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سننے والا کیسا ہے اگر سننے والا برج حقیقت کا شعباز ہے تو پھر سما کے بدولت اس کی روحانی پرواز کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے